بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عابد عزیز اور آج ڈاکٹر ولمار شعب جرمنی کی جس امیپیتھک میڈیسن کو میں ڈسکرائب کروں گا اس کا نام ہے پی ٹی کے سکس ٹی سکس جس کو پی ٹی کے چھاسٹھ بھی کہتے ہیں اس کو عام طور پر پیسی فلورا پینٹارکن کے نام سے جانا جاتا ہے پی ٹی کے چھاسٹھ کا استعمال پرسکون نیند کے لیے تسکین بخش دعا کے طور پر کیا جاتا ہے پی ٹی کے چھاسٹھ کی کمپوزیشن میں جو ایکٹیو سبسٹانسز یوز کیے گئے ہیں اس میں شامل ہے پیسی فلورا انکارنیٹا کیو زنکم میٹیلیکم سکس ایکس لیوپولیس کیو اور اشکولزیا کیلوفورنیکا کیو عام طور پر پی ٹی کے چھاسٹھ کا استعمال نیند کی کمی نیند کا نہ آنا یا نیند کو برقرار رکھنے میں اگر دشواری پیش آ رہی ہو تو اس کے لیے کیا جاتا ہے نیند کی کمی یا نیند نہ آنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے یا کوئی گبرہات ہو سکتی ہے یا کوئی ڈپریشن ذہنی تناؤ ہو سکتا ہے تو اگر کسی بھی ویعہ سے نیند آنے میں دشواری پیش آ رہی ہو یا نیند کی کمی ہو یا نیند کو برقرار رکھنے میں دشواری ہو یعنی کہ آنکھ بار بار آپ کی کھل رہی ہو اور آپ اگر بستر پر لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کو بے چینی کی قیفیت ہو تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پی ٹی کے 66 کا استعمال کریں پی ٹی کے 66 کا استعمال آپ کو ان تمام شکایات سے نجات دنالے میں مددکار ثابت ہوگا اگر نین میں کھلل ڈارنے والی ایسی کوئی شکایت ہو تو اس کو رفع کرنے کے لیے پی ٹی کے 66 کا استعمال کیا جا سکتا ہے پی ٹی کے 66 کی خوراک کا استعمال کچھ اس طرح سے ہوگا کہ پانچ سے دس کترے دن میں بارہ ٹائم اگر طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو آپ تھوڑے سے پانی میں حل کر کے استعمال کر سکتے ہیں اور اگر طبیعت بہتری کی طرف کامزن ہو تو پھر آپ پانچ سے دس کترے دن میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں پی ٹی کے 66 آپ کو بزار سے بیس ایمیل کی پہکی میں بہ آسانی دستیاب ہو سکتی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ مزید ہمیپیتھک میڈیسنز کے بارے میں انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ